سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم حدیث الشریف کے باب نمبر دو کا لیکشن نمبر گیارہ پڑھیں گے جس میں ہم منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک فتنہ تھا فتنہ انکار حدیث کا بعض لوگ ابتداء اسلام سے یہ ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں کہ شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کو لکھنے سے منع فرمایا اور بعض صحابہ کرام نبی جو حدیث مبارکہ لکھنے سے اتیاد بڑھتی تو حدیث ہمارے لئے قابل حجت نہیں ہے ہم حدیث کو اپنے لئے شریعت اور دین کا دوسرا بڑا ماخذ نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں اختلافات پائی جاتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی یہ ہمارے لئے قابل حجت نہیں ہو سکتی یہ ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے دین کا اسلام کا شریعت کے دوسرا بڑا ماخذ نہیں ہو سکتی لیکن یہ جو تمام دلائل وہ پیش کرتے ہیں وہ محض صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کا علم ناقص ہے انہوں نے بغور مطالعہ نہیں کیا امام شافی نے الرسالہ میں ایک ایسے گروہ کا ذکر کیا جو خبر وائدینی حدیث کے ایک قسم ہے کے بارے میں شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور کتاب الام میں امام شافی نے اس کی تردید کیا حافظ ابن حضم فرماتے ہیں کہ اہل سنت خواری شیعہ اور قدریہ یہ تمام پھر کے دوسر سلم کی ان حدیث کو جو سکھا راویوں سے منقول برابر قابل حجت سمجھتے رہے ہیں لیکن بعد میں ایک گروہ ایسا پیدا ہونے لگا جو اس کو حجت نہیں سمجھتا تھا اور اس کو جو ہے قابل دلیل یا دین اور شرط کا دوسرا بڑا ماخذ نہیں سمجھتا تھا اور وہ وہ فرقہ جو تھا جو نہیں سمجھتا تھا وہ منکرین یا حدیث کھلانے لگا ان کے بہت سے اترازات تھے وہ حدیث پر اتراز کرنے لگے کہ تمام قسم کی جو حدیث مبارک ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کو قابل حجت سمجھنا ٹھیک نہیں ہے ان کے جو جو اتراز تھے اور جو ان کے جوابات ہمارے علماء اقرام محدیثین نے حیل مفسد نے لکھی ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں پہلا اتراز ان کا تھا کہ قرآن پاک کامل و مکمل کتاب ہے اس لئے وہ اپنی تشریف و توزیر کے لئے کسی خارجی مدد کی محتاج نہیں و تن تنہا دین کے تمام مسائل بیان کرنے کے لئے کافی جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہ ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل گئے جو ہر چیز کا بیان کرنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب کتاب میں قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پہلا یہ اتراز تھا دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بعض حدیث ایسی ہیں جو قرآنی آیات کے سری خلاف معلوم ہوتی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے وانا وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی مثلا قرآن میں رشاد ہے لیکن بعض حدیث میں مذکور ہے کہ انہوں نے تین مرتبہ جوٹ بھی بولا یہ دوسرا ان کا اتراز تھا تیسرا حدیث کا بہمی اختلاف بھی صحیح حدیث کے خلاف حجت ہے مثلا بعض حدیث میں نماز کے اندر رکو کے موقع پر رفع دین اور بعض میں ترک رفع دین کا ذکر ہے یہ بھی ان کا اتراز تھا چوتھا اتراز کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی افادت کی طرح حدیث کی افادت کا وعدہ نہیں کیا اگر حدیث بھی قابل اجد ہوتی دین کے شریعت کا ماخذ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی افادت کا بھی ضرور ذمہ لیتی ہے اس کے بارے میں میں کوئی ضرور دلیل ملتی پانچوہ اتراز ہوں گا یہ تھا کہ اگر حدیث کا یہی مقام ہوتا جو جمہور امت اسے دے رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی حیات میں احتمام سے لکھواتے اور صحابہ اور تابین بہتمام سے اسے تحریر کرتے لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابین کی جماعت نے لکھنے سے منع فرمایا اور اس چیز کے شوایط جو ہے تاریخ میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو اگر لکھا تو اسی مٹا دو چھتا اتراز کتابت حدیث کا کام اہد رسالت سے دو اڑھائیس سو سال بعد ہوا اس لئے یہ ناقابل اعتبار ہے اور ساتو اتراز ان کا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پانسو حدیث پر مشتمل ایک صحیفہ لکھا تھا بعد میں اس کو جلوار دیا اور آٹھمہ اتراز کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسرت روایہ سے بہت منع کرتے تھے اور متعدد مواقع پر آپ نے حدیث پر گواہی طلب گی جو اس بات کے دلیل ہے کہ آپ کا حدیث پر عدم اعتماد ہے ناوہ اتراز کہ فقہ کے امام امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صرف چند حدیث مروی ہیں حدیث زیادہ سے زیادہ تاریخ کی ایسے ترکھتی ہیں اور گیرمہ اتراز کہ بعض حدیث سریحاً اقلاً کے خلاف معلوم ہوتی ہیں بارمہ اتراز ان کا یہ ہے جدیس سائنسیت حقیقات اور حدیث کا اختلاف بھی صحت حدیث کے خلاف حجد ہے مثلاً جدیس سائنسی انکشافات کے مطابق اسمانوں کا وجود نہیں ہے جبکہ حدیث میں اسمانوں کا وجود ان کے دروازے وغیرہ ثابت یہ بارہ تینا اترازات جو تھے یہ انہوں نے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے اترازات کرتے ہیں منکرین حدیث لیکن یہ مشہور اترازات جو وہ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں ذکر کی ہیں اب ان کے جواب بارے بارے ہمارے جو علماء اکرام نے محددیس سائن نے اہل علم نے لیکھا ہے پہلا جو ان کا اتراز تھا کہ قرآن مجھے کامل کتاب مکمل ہے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں جہاں تک پہلے اتراز کا تعلق ہے وہ محض جہالت یا تاثب کی پیداوار ہے کیونکہ کمال کی دو قسم ہوتی ہیں ایک کمال یا ایک ایک کیا اور دوسرا کمال اضافی قرآن چونکہ یہ اصول و قلیات کی کتاب ہے اور یہ قلیات و اصول کا کمال کا دعویٰ کرتا ہے جو کہ کمال اضافی ہے اگر کسی احمق نے مراد لیا تو قرآن سے ایک ایسا اسلام ظاہر ہوگا جس کے ارکان میں کوئی رکن بھی کامل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسلام کے نیاد بنیادے رکن نماز کی رکعت بھی قرآن سے ایک بھی ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مجید میں صرف واقیم السلام کا ذکر ہے اور نماز کس طرح بڑھنی ہے اس کے رکھتے ہیں کون سی ہیں کس طرح ادا کرنے ہے کس وقت میں کیا کرنا ہے اس کا قرآن مجید سے ہمیں وضاعت نہیں ملتی اس کا حدیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ کا مار آئی تمہونی ان کا جو دوسرا اور تیسرا اطراز ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ بعض حدیث جو ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں اور تیسرا اطراز کے بہمی اختلاف آجاتے ہیں حدیث میں تو کوئی بھی حدیث ایسی نہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہو اور وہ قرآن کے خلاف یہی حال حدیث کے بہمی اختلاف کیا ہے البتہ جو لوگ کم ظرف ہیں یا وسط ذہن نہیں رکھتے باطل ان لوگوں کا یہ اختلاف بہت نمائے نظر آتا ہے اگر قرآن و حدیث میں بہم حدیث میں بزہر کی اختلاف نظر آتا ہے تو علماء کرام نے اسے دور کرنے کے لئے مستقل طور پر کتابیں لکھی ہیں مثلا اختلاف الحدیث شافر رحمت اللہ علیہ کی ہے اسی طرح اور بہت سے مقامات پر کتابیں لکھیں گے اور دوسرا جو ان کا یہ کہنا ہے کہ حضر عبریم علیہ السلام نے سچ کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے لیکن ان سے جو ہے کہ مرتبہ جھوٹ بھی صحبت تتین مرتبت اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ دشمن کے خلاف بزہر خلاف واقع بات کیا ہے کرچال چلنا جائز ہے اس لئے اسے نجائے جھوٹ کے مشابہ سمجھنا کم اکلی ہے چوتھے اعتراض کا جواب چوتھوں اعتراض ان کا یہ تھا کہ افادت حدیث کا زمان اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا حدیث کی روایت اور در روایت اور اس پر ہر دور میں عمل در آمد اس کی محفوظ رہنے کی دلیل ہے جو لوگ حدیث کے غیر محفوظ ہونے کے قائل ہیں وہ اپنے دعویٰ کے دلیل پیش کریں چھٹا اور پانچویں اعتراض پانچویں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا اور جو حدیثیں لکھیں گے چھٹا اعتراض وہ بہت خرصہ کے بعد لکھیں گے تو اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں متعدد حدیث لکھوائیں مثلاً صحفہ عمر بن حزم صحفہ وائل بن حجر صحفہ جہنہ صحفہ اہل یمن کتاب الصدقہ صحفہ علیہ صحفہ صادقہ اور علاوہ سے مختلف جو بادشاں تھے مختلف اس وقت کے حکمرات ان کے خلافہ ہم نے جو خطوط بھی لکھیں وہ بھی اس میں کی طور پر شامل کیا جا سکتا ہے ثبوت کی طور پر اور جو حدیث لکھنے کی ممانت تھی وہ وقتی تھی وہ اس لیے تھی کہ صحابہ کرام دین اور شریعت کو اچھی طرح جان جائیں قرآن اور حدیث میں فرق کرنے کے قابل ہو جائیں اور لکھنے کے قابل ہو جائیں پھر بعد میں ان کی جب ذہن سازی ہو جائے تربیت ہو جائے پھر وہ لکھیں اور بعد میں صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت پہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی حنایت فرمائی ساتھوہ اور آٹھوہ اعتراض ساتھوہ ان کا یہ تھا کہ ابو بکر نے جو صحیفہ لکھت اور جلوار ڈالا آٹھوہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے کسرت روایت سے منع کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کمال احتیاط کی بنا پر مجموعہ حدیث جلا دیا حضرت عمر بھی کمال احتیاط کی وجہ سے نکلے حدیث پر سختی کرتے تھے یہ جو ان کے احتیاط تھی یہ صرف اس بات کو پشیہ نظر رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر میری طرح جھوڑ منصوب کرے گا تو اس کا ٹکانہ جانم ہے یا یہ کہ اگر دین اور شریعت میں کوئی بدت پیدا ہو جائے کوئی نئی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ وہ نہ پیدا ہو جائے وہ روایت ہی حدیث کے منکر نہیں تھی لیکن وہ صرف تصنیف کے لکھنے کے یا اس کو جو ہے اس حوالے سے لینے کے لیے جو ہے وہ احتیاط کا پہلو کو سامنے رکھتے تھے نوہ اعتراض ان کا یہ تھا کہ امام آزم سے بہت کم جو ہے حدیثیں مروی ہیں تو اس کے جواب میں فقہ کی امام جو آزم ہیں ان سے پندرہ مسانید مشہور ہیں حدیث کی کتاب الاسوار اس کے علاوہ ان کی یہ کتاب ہے اور ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے دسماع کی حدیث رہا صرف تاریخ کی حیثت رکھتی ہے تو جس کے جواب میں حدیث سام تاریخ کی بجائے موتبر ترین تاریخ خدرجہ رکھتی مستند و موتبر تاریخ سب کے نزدیک اجھا گیا تاریخ دو طرح کی ہو سکتی ایک تو من گڑت ہوتی ہے جو لوگوں کے زبانی لوگوں تک پہنچتی ہے من گڑت اور عام کس سے قانی ہوتی ہے دوسرا جو موتبر ہوتی ہے جو بقیدہ تحریری صورت میں بھی ہوتی ہے کہ موتبر لوگوں نے جو ہے سکھا لوگوں نے ایک دوسرے سے روایت کیا اور وہ قابل اجت ہوتی ہے سب کے نزدیک گیاروہ جو ان کا اعتراض تھا کہ بعض حدیثیں جو ہے اکل کی خلاف ہیں تو کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو اکل سلیم میں خلاف ہو ہاں اگر حدیث موضوع ہو یا اکل غیر سلیم ہو تو معاملہ دوسرا ہے اگر اس کی صید ٹھیک ہے اس کے راوی ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی باروں میں اعتراض ان کا یہ تھا کہ جدید سینسی علوم کے خلاف جو ہیں بہت سے حدیثیں ہیں جیسے اسمان کے دروازے وغیرہ اسمان کے وجود کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سینسی تحقیقات اور حدیث میں عام طور پر اختلاف نہیں ہے گہری تحقیق سے یہی نتیجہ نکلتا ہے البتہ اگر بظاہر کسی جنگ اختلاف ہے تو سینسی تحقیقات کو اسطلاح پذیر سمجھنے کی تحقیق جاری رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ سینس جو ہے وہ اس میں تو خوابی ہو سکتی ہے لیکن آپس اللہ کے فرامین میں نہیں ہو سکتی ہے مثلا آسمانوں کے ادم وجود کا دعویٰ ثبوت طلب ہے اس لیے کہ یہ نیرہ دعویٰ ہے جس کو صحیح ثابت کرنے کے لئے صحیح دلائر کی ضرورت ہے دیل سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جو منکرینِ حدیث کے اترازات تھے وہ کیا کیا تھے اور ان کے جوابات کس طرح جو ہے ہمارے علماء اکرام نے محدثین علم نے دی ہیں یہ محض اترازات ہی تھے ورنہ حدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے کچھ نہیں کہتے وہ ہی کچھ کہتے ہیں اپنے مرضی سے نہیں کہتے بلکہ جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہ ہی کرتا ہے وہ ہی کہتے ہیں اور یہ بھی فرما دے گئے لقد کانا لکوم فی رسول اللہ اس ودن حسنہ اور اسی طرح بہت سے جو ہے آیات اور حدیث مبارکہ ثابت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جو ہے قابل حجت ہے قابل دلیل یہ مرضی ان کی کم ذرفی ہے کم عملی ہے کم عقلی ہے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں اس تمام ٹاپکیں اچھی طرح سمجھا چکی ہوگی اللہ حافظ